مسیح یسو میں آپ سب کو میرے درف اسلام میں میسیز نیرم پرویڈز پروم ایپ پاکستان فیصلباد آج آپ کے سامنے جیم سی چینل اور ہوشانہ منسٹری کی طرف سے کلام پاک کی دلاوت کروں گی امہ پاک میں یہ لکھا ہے سلامتی کے ساتھ خوش نوارہ اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمت سے پور ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو اکر مند نوکر اس بیٹے پر جو رسوہ کرتا ہے وہ کمران ہوگا اور بھائیوں میں شامل ہو کر مراز کا حصہ لے گا چاندی کے لیے کھٹا دی ہے اور سونے کے لیے بھٹی اور دلوں کو خداون پر رکتا ہے بد کردار جھوٹے لگوں کی سنتا ہے اور دروہ کو مفصد زبان کا شنوہ ہوتا ہے مسکین پر غسنے والا اس کے خالق کی آہانت کرتا ہے اور جو اوروں کی مسیبہ سے خوش ہوتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا بیٹوں کے بیٹے گوڑوں کے لیے تاج ہیں اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہیں خوش گوئی احمد کو نہیں سجتی تو کس قدر کم دروہ ہوئی شریف شریف کو سجے گی رشوہ جس کے ہاتھ میں ہے اس کی نظر میں گرام بہا جھوڑ ہے اور وجیدر توجہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے جو خطا پوشی کرتا ہے وہ دوستی کا جویان ہے پر جو ایسی بات کو بار بار شڑتا ہے دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے صحابہ ٹیم پر ایک جڑکی احمد پر سو کنوں سے زیادہ اثر کرتی ہے شریف محض صد پشی کا جویان ہے اس کے مقابلہ میں اس سندر قاسد بیجا جائے گا یہ سریچنی کے بچے پکڑے گئے ہوں آدمی کا اس سے دو چار ہونا اس سے بیٹا ہے کہ احمد کی ہماکت یہ اس کے سامنے آئے جو نیکی کے بدلے میں بدی کرتا ہے اس کے ہر سے بدی ہر کس جدانہ ہوگی جھگڑے کا شروع پانے کے پھوٹ نکلنے کی مانت ہے اس لئے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو جو شریر کو صادق اور صادق کو شریر چھڑاتا ہے خداونت کو ان دونوں سے نفرت ہے حکمت خریدنے کو احمد کے ہاتھ میں قیمت سے کیا فائدہ حالانکہ اس کا دل اس طرف مائل نہیں دوست ہر قوقع محبت دکھاتا ہے اور بھائی مسئیبت کے دن کے لئے پیدا ہوا ہے بے کل آدمی ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے اور اپنے ہمسائیہ کے روح روح زامع ہوتا ہے فساد پسند خطا پسند ہے اور اپنے دروازہ کو بلند کرنے والا ہلاکت کا طالب قجدلہ بلائی کو نہ دیکھے گا اور جس کے زبان قجبو ہے مسئیبت میں بڑے گا بے وقوف کے والد کے لئے غم ہے کیونکہ احمد کے باپ کو خوشی نہیں شادمان جن شفاہ بکشتا ہے لیکن افسردہ دیلی ہڑیوں کو خوش کر دیتی ہے شریر بغل میری شورت رکھ لیتا ہے تاکہ عدالت کی راہیں بگاڑے حکمت صاحبہ فہم کے روبرو ہے ایک احمد کی آنکھیں زمین کے کناروں پر لگی ہیں لیکن احمد بیٹا اپنے باپ کے لئے غم اپنی ماں کے لئے ترخی ہے سادو کو سزا دینا اور شریفوں کو ان کی راز بازی کے سبب سے مارنا خوب نہیں صاحبہ یرم کم گو ہے اور صاحبہ فہم مددن ہے احمد بھی جب تک خاموش ہے اکل مند گنا جاتا ہے اور جو اپنے لب بند رکھتا ہے وہ شیار ہے خدا مند کے زندہ اور جلالی کلام پر پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کا شکر رو جائے مسیق ہیں